موسیقی اس حوال کے ناظرین میں ہوں سید علیم نواز شاہ پرگرام حامہ اور قانون ہم سے مراد عوام ہے آپ سرکار اور قانون تو قانون ہے جس طرح ناظرین عوام کو کچھ پریشانیہ ہوتی ہیں اسی طریقے سے کچھ ڈیگر ادارے ہیں ان کو بھی پریشانیہ ہوتی ہیں کیونکہ عوام میں سے ہی ہم کوئی ڈاکٹر بنتے ہیں کوئی انجینئر کوئی پروفیسر کوئی بزنسمن اور کوئی فائد پاکستان میں کوئی پولیس فائد میں کوئی مکلا تو ان کو بھی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں اس پرگرام کے ذریعے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ زیادہ لوگوں تک پیغامات پہنچائیں اور جو ان کے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں ایک وقیل اگر کوئی کیس لیتا ہے تو وہ سمجھ دیئے کہ اس کی ساری ٹینشن اپنے اوپر لے لیتا ہے اور اس کی رات اور دن ساری محنت یہی ہوتی کہ وہ کسی کو انصاف دلا سکے کسی کو ان کیسے سے بری کرا سکے اور ملزمان کو سزا کرا سکے تو یہ ان کے مسئلے ہیں لیکن ان کے اپنے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں گھر کے بار کے ذہنی سکون کے تو اسی وجہ سے بار اسوسییشن بھی وجود میں آئی کیوں کر وجود میں آئی یہ ہم پوچھتے ہیں آج ہمارے ساتھ مشہور و معروف قانوندان اختیار علی چننہ صاحب آپ جنرل سیکریٹری کراچی بار اسوسییشن ہے اور آپ کا اگنام دوہزار چوبیس کا اپنے الیکشن جیتا ہے اور آپ نے مقلعہ کے لیے کافی کام کیا 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 نہیں کیا تو آئیے چلتے ہیں آج ہم انہی سے انہی کی زبانی پوچھتے ہیں السلام علیکم جناب اختیار علی چننہ صاحب کیا آل ہے آپ کے جناب فالیکم السلام علحم اللہ مالک الرمی شکر علحم اللہ سر ماشاءاللہ آپ کے کارکردگی کافی اچھی جا رہی ہے اس وقت تو اس وجہ سے کچھ بکلہ کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ بکلہ نے اس وقت جنرل سیکریٹری کراچی بار اسوسیشن بھی چنا ہے دوہزار چوبیس تو سر اس سلسلے میں کچھ سوال آتا ہے آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ راظرین کو بھی پتا چلے اور کچھ بکلہ کے بھی مسائلوں کے بارے میں ہم جان سکیں اور ان کے پیغامات بھی آپ تک پہنچیں اور عوام تک تو میرا پہلا سوال ہے کہ بار اسوسیشن کا وجود کیوں کر وجود میں آیا اور وزارت قانون آپ سے کس قسم کی سپورٹ آپ کے ساتھ سے کس قسم کی سپورٹ کرتی ہے تعاون کرتی ہے جگہیں بار کا وجود تب سے ہے جب سے ہمارے ہاں کورٹوں کا وجود ہے ایک بار اسوسیشن کا وجود تب آتا ہے جب کسی شہر میں کسی ملک میں کوئی ڈسٹک لیول پہ یا پروونشل لیول پہ یا ملکی لیول پہ کوئی عدالت ہوتی ہے تو اس عدالت میں کیسوں کی پیری کرنے کے لیے وکلا آتے ہیں تو ان وکلا کی ویل فیر کے لیے ایک بار اسوسیشن کا قیام ہوتا ہے اور اس اسوسیشن کے جو بائی لاؤز ہیں اس میں جو اس اسوسیشن کے مہمران بنتے ہیں ان کے لیے ویل فیر کے لیے آرٹیکلز آف اسوسیشن ہوتا ہے جس طرح وکلا کے لیے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہسپیٹرز کا قیام یا ہسپیٹرز میں میاری سہولیات ان کے علاوہ ان کے حقوق کے لیے ایک بار اسوسیشن کے قیام کا ہونا لازمی ہے تو یہ کہنا بجا ہے کہ انصاف کے تقاضی پورا کرنے کے لیے بار اور بینچ دونوں کا رول ہے ایک بار کا قیام اس چیز کی زمانت ہے کہ وہ عوام کے حقوق کے لیے ہمیشہ عمل پہرا ہے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے بار کا بہت اہم رول ہے جب تک جوڈی شری جب تک جوڈی شری بار کے ساتھ نہیں ہوگی تو جوڈی شری بھی صحیح مینوں میں انصاف کے تقاضی پورے نہیں کر پائے وزارت قانون ہر دور میں بار اسوسیشن کو وقتاں فر وقتاں فنڈ جاری کرتی ہے اور اس فنڈ سے بار اسوسیشن اپنے بار کے معاملات بہتر انداز میں رنگ کرتی ہے جس میں وقلاء کے لیے میڈیکل کی سہولیات نوجوانوں کے لیے ٹائملی اسٹیپن اس کے علاوہ بار کا جو ماہول ہے جس میں رینوویشن آف بار کنسکشن آف بار بار کے اندر جو فنیچر ہے اس کی دیکھوال کے لیے باقی معاملات چلانے کے لیے جو وزارت قانون ہمیں فنڈ دیتی ہے اس سے ہم بار کے معاملات اچھی طرقے سے چلاتے ہیں تو ہم ابھی وزارت قانون کے پاس گئے ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں کہ کراچی بار ایسوسییشن میں اب آلموز اٹھارہ ہزارت کی میمبر شپ کراس کر چکی ہے تو جو آپ ہمیں فنڈ جاری کرتے ہیں وہ ناکافی نہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسوسییشن ہے اس کا اپنا ذاتی کوئی سورس آف انکم ہم ہے نہیں ہم پورا سال گکلا کی جو میبر شپ فی ہوتی ہے اُس پر یا تو جو ہمیں گورنمنٹ سے وزارت قانون سے فنڈ ملتا ہے اس سے ہم اپنے انتظامات کو پورا کرتے ہیں میرے دوسرا سوال ہے آپ سے بار کی حوالے سے اس سال آپ کی کار کردے کی کیا رہی دیکھیں اس سال کی کار کردے کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے فرس جنوری دو ہزار چوبیس کو کراچی بار ایسوسیشن کا کنٹرول سنبھالا جیسے ہی ہم نے یہ کراچی بار سکرت کی گئی تو ہم نے آتے ہی کراچی بار میں غیر بکلا یا یوں کہیں ان انلول بکلا یا جالی بکلا وہ فری کوئنٹلی کوٹوں میں جگہ جگہ بار ہوم میں وہ کیسوں کی پیریل کرتے اور بار استعمال کرتے تو ہم نے ایک ایمرجنٹ میٹنگ کال کی کہ ٹاؤتزم کے خلاف ہم ایکشن دیں تو اس سلسلے میں ہماری جو کرمنل کمیٹی ہے ڈسپلنری کمیٹی جس میں زفر علی بروچ ہیں عبد المالک ہیں آیاز علی ہیں اور زہر سنرو ہیں اسلم چاڑیو ہیں فوضیہ فتح ہیں اس کے علاوہ حسینہ تبسم ہیں ہم نے سب نے ملکے ٹاؤتزم کے خلاف ایکشن لی اور ہم نے تیس ایف آئی آئر ہیں ٹاؤتزم کے خلاف ریجسر کروائی اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کراچی بار میں جو غیر غیر لوگ تھے یا غیر بکلا تھے جو بکلا کا کوٹ پہن کے کراچی بار کو استعمال کر رہے تھے ان کا آنا جانا ختم ہو گیا اور وہی بکلا کراچی بار کی سہولیات سے مستفید ہو رہے تھے جو کراچی بار کے میمبر تھے یا تو وہ وقیل تھے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوا کراچی کی بار سے رشت کم ہو گیا کوٹوں نے بھی ہمیں یہ میسج دیا یہ جو آپ ایکشن لی ہے اس سے ہمیں کوٹوں سے بھی ٹاؤتزم ختم ہو گئی ہے لہمیر آپ سے تیسرا سوال ہے کہ بکلا برادری کے لیے آپ نے ٹریننگز ورشافز اور لیکچرار کا کتنا بندوبست کرایا ہماری ایک کمیٹی ہے ریگل ایڈیوکیشن کمیٹی جس میں جو چیرمین ہے اس کے عبدالقادر سنگروں صاحب میں اس سے بڑا خوش ہوں کہ اس نے اپنے ہونے کا یہاں ثبوت دیا اور ٹرائل ایڈوکیشی پروگرام جو پچھلے کئی سالوں سے جو بند تھا ہم نے اس کو دوبارہ شروع کیا اور ہم نے ٹرائل ایڈوکیشی میں کوئی سارے چار سو بکلا کو ہم نے ٹریننگ دی اس کے علاوہ لیڈیز بکلا کے لیے ہم نے کراچی بار میں اس کے علاوہ ہم نے پرائیویٹ ہوتل میں ایک لیکچر سیکشن رکھا جس کا ٹاپک تھا ایک تو حراسمنٹ اگینس وومن اٹ ورک پلیس اور مسلم پرسنل لاز اس پہ ہم نے تین سیشن رکھے جس میں کراچی بار کی تقریباً ڈیڑھ سو لیڈیز بکلا نے ٹریننگ لی اس کے علاوہ بینکنگ لاز کے اوپر ہم نے چار سیشن رکھے ہیں جس کے دو سیشن ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو انٹرنشپ پروگرام ہے ینگ بکلا کے لیے پی جی سے ہم نے پی جی مطلب پرسیویٹر جنرل سے ملاقات کی اس کو ہم نے کہا جو ہمارے نئے آنے والے بکلا ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے انٹرنشپ پروگرام میں اس کو داخلہ دی جائے تو آلماس اس میں ہم نے ساڑھے تین سو سے اوپر بکلا کی جو لسٹ ہے ینگ بکلا کی لسٹ ہم نے پرسیویٹر جنرل کے حوالے کی ہے وہاں سے ابھی انشاءاللہ بھی دنہ ٹین ڈیز ان بکلا کو خطور جائیں گے کہ کہ وہ پرسیویٹر کے انڈر میں ٹریننگ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایڈو کے جنرل کے پاس بھی ہم نے انٹرنشپ پروگرام جو ہے وہ انٹرنشپ پروگرام انٹرنشپ کرایا جس میں تقریباً سو 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 لیڈیز بکلا جو ہے وہاں پہ ٹریننگ لے رہی ہیں ان کے انٹریویوز ہو چکے ہیں کچھ ایسی لیڈیز بکلا ہے ان کے پاس ابھی انٹرنشپ کے لیے جواننگ لیٹر جائے گا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمرا موک ٹرائل ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کریں تو اس کے ساتھ ہم نے ایک پرائیویٹ ایڈوکیشن انسٹیوشن ہے اس کے ساتھ مل کر ہم نے وہاں پہ ٹریننگ سیشن رکھا ہے ججز کی پروپریشن کے لیے جو اگزام ہوتے ہیں سیویل ججز کے ایڈی جیز کے لیے ان کے لیے ہم نے یہاں پہ کراچی بار میں ٹریننگ کا سیشن رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن سے انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں گے سارے چھتا سوال ہے مادر سے کہ آپ نے بار کے لیے اس سال کتنا فنڈ اکٹا کیا دیکھیں پورا سال تو ہمیں نہیں ہوا ابھی ہمارا پانچمہ مہینہ چل رہا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی ہم کسی ادارے کے پاس یا گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو اس کے پاس ہم فنڈ کے لیے جائیں گے تو ہمیں یہ جواب ملے گا کہ ہم آپ کو بجٹ کے بعد بجٹ رکھیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دیں گے ہماری لاؤ سیکیٹری سے لاؤ منسٹر سے اور لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو جتنی بھی کام ہیں کراچی بار کے کراچی بار کی جو بیلڈنگ ہے یہ پوری خستہ حال ہے اس کی رینویشن کے لیے ہم نے چیز صاحب کو لکھا اس سے تین چار میٹنگ کی ہیں پی ڈیویڈی کے جو جو ملازمین ہیں یا جو کنسینڈ آفیشلز ہیں ان لوگوں نے پوری کراچی بار کی وزٹ کی ہے ان لوگوں نے پی سی بن بنا لیا ہے چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے پی ڈیویڈی وہ جیسے ہی بجٹ اناؤنس ہوگی اس کے بعد کراچی بار جو کراچی بار کی بیلڈنگ ہے اس کا کام ہوگا اس کے علاوہ ہمارے ہاں نادرہ ایسے میں کے لیے جو ہے ہمیں پلوٹ الارٹ کیا گیا ہے چیف صاحب نے کر دیا ہے ویری سون اس کی اناؤنگریشن ہو جائے گی اس کی بھی بیلڈنگ بنے گی انشاءاللہ اسی سال ہم بنا کے جائیں گے اس نادرہ اور ایسے میں جو پروسیس ہے ان کو ہم آپریشنل بنا کے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے آتے ہی کراچی بار میں پانی کی شارٹیج تھی تو اپنے اپنے فنڈ کے لیے فنڈ کے لیے ہم نے انتظار نہیں کیا بلکہ کراچی بار میں جو فنڈ اویلیبل تھے اسی سے ہم نے دو پانی کی کنیکشن جو ہے ایک ہم نے لاکب کے پیچھے والی لائن جو ہے وہاں سے لیا دوسرا کیفی حسن سے پانی کی لائن لے لیے وہ دونوں پانی ہمارے پاس ابھی آ رہے ہیں شارٹیج آف وارٹر سب سے بڑا ایشو تھا اس کو ہم نے بالکل ختم کر دیا اس کے ساتھ ساتھ آرو پلانٹ لگا ہوا تھا اس کو آپریشنل بنایا اب شکر رحمداللہ اس آرو کا پانی جو ہے مکلا کو میسر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کام ہیں جس طرح فنڈیچر کا رینوویشن کیلئے ہم نے ہائی کوٹ سے جس کے لئے ڈی جے ویسٹ عبید تھان صاحب اس کا میں بہت مشکور ہوں ایک ایسا فنڈ جو دوہزار اٹھارہ میں آیا تھا ایک کرروں کے قریب وہ لیپس ہو چکا تھا ابھی ہمارے پاس وہ فنڈ آ گیا ہے لیکن وہ جو فنڈ ہے ہمارے پاس نہیں وہ ڈی جے ویسٹ کے پاس ہے اسی کے تروج جو ابھی جو نیو بار کا کام ہو رہا ہے وہ اسی فنڈ سے ہو رہا ہے تو باقی جو فنڈ ہیں انشاء طرح بجٹ کے بعد ہم لے کے آئیں گے جی بجٹ بینچ اور بار کے درمیان آپ نے اس سال کتنی میٹنگز کرائیں میرا مطلب ہے جج سائیبان اور وکلا سائیبان کے درمیان آپ نے کتنی میٹنگ کرائیں اور وکلا سائیبان کو اس میں آپ نے کتنا بینفرد فائدہ یا ان کے مسائل حل کرائیں اچھا بار اور بینچ کی میٹنگ جو ہوتی ہے میمبر ہیں وہ اور ججز کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم یوں کہلیں کہ ہماری پہلی میٹنگ جو ہوئی وہ ان در فرسٹ منت آف جنوری جس میں چیف صاحب بھی تھے چاروں ڈی جیز بھی تھے اس میں ہماری میٹنگ ہوئی جس کے لیے ہمیں لائبریری کے لیے ہم نے فوراں جو ہے وہاں سے فنڈ لیے جو بکس کی شارٹیج تھی وہ بکس آگئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ لائبری کے اندر جمع ہو جائیں گے اس کے ساتھ لائبریری کی ساری ایسیا ختم ہوئے تھی اس کو بھی رینوویٹ کروایا اس کے بعد ہماری بہت ساری میٹنگ ہوئی ہیں بھار کی اور بہنچ کی جو ہمارے پروپوزرز ہم لے کے آگئے ہیں جو سب سے بڑا جو اشو ہے کراچی میں سٹی کورٹ میں وہ ہے نیٹورک کا اس سلسلے میں ہماری تین چار میٹنگ صرف نیٹورک کے حوالے سے چیف صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ دیرینہ مسئلہ ہے ہل نہیں ہو رہا تو اس نے کہا کہ آپ پیٹیشن فائل کر دیں پیٹیشن بھی فائل کر دی ہے انشاءاللہ اندر منت آف جون نیٹورک کا بھی ہمارا ایشو ختم ہو جائے گا اس کے بعد بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو بیٹوین دا بار اور بینچ ہیں جس میں مقلعہ کے مسائل ایسے ہیں ہم ٹائم ٹائم لی ڈسکس کرتے رہتے ہیں سار اب یہ آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ کالی بھڑے کالا کوٹ پہن کر سٹی کوٹ کے اندر رکید کی شکل میں گھنتے تھے ہیں جس میں بکلہ کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی جبکہ وہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے جالی بکلہ مطلب میں اس کو کہوں گا وہاں بھڑتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے ان سے فیسیں لیتے تھے اور ان کے بھڑا دیکھنے میں ضرائع دابے گایا کہ کیس بھی لڑتے تھے تو آپ نے ان پر ایکشن کیا ان کی ایفائرز بھی کٹائیں اب آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ اس قسم کی کالی بھڑے موجود ہیں یا بالکل ہی صفایہ ہو گیا ہے اس کا اور صرف بھگلا ہی برادری اب رہ گئی اچھا دیکھیں یہ ایسا سوال ہے جس کے اوپر ہم بیعث کریں تو بہت لنگی بحث ہے یہ کنٹرول کرنا ٹاؤٹوں کو جو جالی وکلہ ہیں اس میں بار اور بینج جب تک ایک پیچ پہ نہیں ہوں گی تو اس پہ بار only بار کناٹ کنٹرول under frequent entry of the bogus liars جب تک جو جو ہے جو بیٹھا ہوا جج ہے وہ سامنے والے وکیل صاحب سے یہ سوال نہ کریں کہ بھئی کیا آپ وکیل ہیں اس کا سندبار کاؤنسل میں اس کا ریکارڈ ہے ویب سائٹ آن لائن ہے وہ اس کا ریکارڈ شیک کریں اس کا لیجر نمبر پوچھیں اس کا نام دیکھیں سین ایٹ ہی دیکھیں اس کا بار کا کارڈ دیکھیں جب تک جج جو ہے بار کے ساتھ کھرا نہیں ہوگا تو یہ ٹاؤٹوزم ختم نہیں ہوگی ابھی ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا ختم ہو گیا وہ اکا دکا آتے ہوں گے لیکن جب ختم ہوں گے جب جو جج بیٹھا ہے جج جو ہے اس پہ اوپر فل ایکشن نہ لے سر بر آپ سے سوال ہے کیا آپ ہڑتال یا پروٹیکس کے کتنے حق میں ہیں اور اس سے اگلیہ پر مدعی اور ملزمان پر کیا اثر پڑتا ہے اور کیسیس پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ ہونی چاہیے یا نہیں دیکھیں پروٹیس جو ہے وہ ہمارا آئین ہی حق ہے جب جب کوئی آئین کا بوران ہوتا ہے جب جوڈی شری کو اسٹیپ ڈاؤن کیا جاتا ہے یا جب جب بار کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو بکلا جو ہیں وہ پروٹیسٹ کھال کرتے ہیں تو اس پروٹیسٹ کے اندر ہم پریس کلپ پر بھی جاتے ہیں اور ایمیجنال روڈ پر بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سے ہم کوٹوں کا بلکل بائیکارٹ کرتے ہیں اور پورا جو ورک ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو ہم جب کبھی پروٹیسٹ کرتے ہیں یا تو آئین کی برادرسی کے لئے کرتے ہیں یا بکلا کی ڈیوین کے خلاف کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ عوام کو تقریف ہوتی ہے لیکن جب ان کا آئین باہل ہوگا تو یہ الٹیمیٹلی عوام کو فائدہ ہوگا جب جوڈیشری سٹرانگ ہوگی ڈسپینسیشن آف جسٹس ہوگا تو عوام کو فائدہ ہوگا تو ظاہری بات ہے ایک فائدے کے لئے ایک حقوق کے ریسٹرویشن کے لئے جب ہم نکلتے ہیں تو تقریف ہمیں برداش کرنی ہوگی ادروائی یہ حقوق ہمیں محصر نہیں سر آتکال دیکھنے میں آیا ہے کہ میہ بیوی کی طلاق کے کیس آج کل معمول حصہ بن گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کچھ دن رہے پھر طلاق لے گی اس دوران بچوں کا جو فیچر ہے وہ انتہائی خراب ہو جاتا ہے تو گارڈین این وارڈ میں کیس لگتے ہیں تو کبھی والدین ملنے آتے ہیں ٹائم بیسائیڈ کوٹ کرتی ہے کبھی ماں آتی ہے تو کبھی باپ آتا ہے تو ان کے سٹنگ ایریاس کے لئے پلیس کے لئے یا بچوں کے پلے وغیرہ کھیلنے کے لئے تو کچھ آپ نے ایسی کوئی پلیس جگہ ایسی کوئی مقرر کی یا دیس صاحبوں سے کہہ کہ کروائی کے جہاں ان کو سہولت ہو کیونکہ ایک بڑی تعداد میں دیکھنے میں آئے کہ سٹریڈے کا دین ان کا مقرر ہوتا ہے اور آتے ہیں اور بہت بڑا اکرش ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کی کیا خدمات رہی سا دیکھیں میٹنگ آف چیلڈرین ویدیر پیرنٹس دیکھنے سوڈ رسپونسگلیٹی آف کوٹس کوٹ نے یہ ماہول انوارمنٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اس پیس کے حوالے سے ایکر دیکھا جائے کہ سیٹی کوٹ میں چاروں دسٹک میں چیلڈرینز کی ملاقات کے لیے ایک روم بنے ہوئے ہیں جیدر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور وہاں پہ تقریباً سوولیات موجود ہیں تھوڑی بہت سوولیات جو ہونی چاہیے ہیں جن کا فقدان ہے اس کے لیے ہم نے چیز سا سے بھی رکس کی ہے چاروں ڈی جیسوں بھی کہا ہے کہ آپ جو سوولیات ہیں وہ ساری کی ساری سوولیات میں سٹ کریں اور لوگوں نے ہمیں کومیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ تلہ بہت سون دے بل بی پروائیٹی سر جیسا کیس دیکھنے میں ہے کہ ایک گوگلا کیس لیتا ہے تو وہ اپنے پر سمجھیں اس کیس کو تاری کر لیتا اور جب تک کسی فیصلے تک لیے نہیں جاتا اپنی محنتوں سے جسٹس دلانے کے لیے تو وہ اس کا سمجھئے کہ چین سکون بلکل برابر ہو رہا ہوتا ہے تو جب اس کو کچھ نہ کچھ اس کو اپنے ذہنی ریلیکسیشن کے لیے کوئی نہ کوئی انس کو ایسی سپورٹ کی شکل میں کھیلوں کی شکل میں لیبریری کی شکل میں ایکسرسائز وغیرہ روم لیبریری روم وغیرہ اس قسم کی کچھ ایکٹویٹیز کے لیے آپ نے کوئی ایسا بندوبست کی اثر کہ جس کی وجہ سے یہ ان کو ذہنی ریلیکسیشن مل سکیا دیکھیں وہ بکلار کو ذہنی سکون کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وکیل جب ایک کیس لیتا ہے تو وہ دوسرے کی پریشانیاں اپنی اوپر لے لیتا ہے تو یہ کہنا کہ اس کے پاس دلی سکون ہوگا میرے خاص میں نہیں اور اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے ہم نے کراچی بار میں ایک ایسا معلول دیا ہے جس میں بکلار اپنی ٹینشن جو ہے وہ ریمو کر پائیں یا اس کو تھوڑا کم کر پائیں اس میں ہمارے ہاں سیٹی کورٹ میں کراچی بار کی بیلدنگ میں ایک پلے ایریا ہے ایک سنوکر کلب ہے چیس روم ہے اس کے علاوہ ایکسرسائز روم ہے جس میں بکلار جا کر اپنے انٹرٹینمنٹ پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں اور اپنا اٹینشن یا تھوڑا بہت جو پریشانی مغلیز کرتے ہیں سر میرے آپ سے آخری سوال ہے بکلہ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بھینگ جنرل سیکیٹری آپ کراچی بار میں اپنے بکلہ بھائیوں کو یہ میسیج دوں گا کہ کراچی بار اسیا کی سب سے بڑی پار ہے اور شکر عبداللہ یہاں پہ اٹھارہ ہزار سی اوپر ممبران ہے اس میں ابھی آلموس ینگ لائیرز ہیں ینگ لائیرز کے لیے یہ میں میسیج دوں گا کہ ڈیکورم آف کورٹ ڈیکورم آف بار اس میں آپ رول پلے کریں اور جو ہمارے سینئرز ہیں they deserve the respect جو ہم پر لازم ہے جب ہم اپنے سینئرز اس کو عزت نہیں دیں گے کورٹ کے اندر جب آپ کیس چلا رہے ہیں تو ادھر تک تو ٹھیک ہے آپ اپنا کیس چلائیں جب کورٹ کے باہر آئیں تو جو آپ کے سامنے سینئر ہیں اس کو آپ وہی ریسپیکٹ دیں جو آپ کو دینی ہوتی ہے باہر کو مضبوط بنائیں جب تک باہر کی ریسپیکٹ نہیں ہوگی تو آپ کی بھی ریسپیکٹ نہیں ہوگی تو باہر کے جو احکامات ہیں باہر کے جو بائی لاز ہیں جس میں ویل فیر آف لائیرز ہیں ڈیکورم آف بار ہے اس کو آپ بہتر بنائیں اور جو ہمارے سینئرز ہیں اس پہ بھی بڑی ریسپانسپلیٹی یہ ہے کہ جونئرز کو سنسیرلی گائیڈ کریں جونئرز چونکہ ہمارے فیوچر کے لیڈر بھی ہیں ہمارا میمار بھی ہیں ہمارا سرمایہ بھی ہیں تو اس کو ہم صحیح منوں میں گائیڈ کریں تاکہ ملک کا بھی فائدہ ہو بار کا بھی فائدہ ہو اور بینج کا بھی فائدہ ہو میں اپنے یند وکلار کو یہاں سے یہ میسیج دیتا ہوں کہ جو ہمارے لیگل ایتھکس ہیں جو پریکٹیشنل ایکٹ ہیں اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا لازم ہے تو جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہمارے اندر لیگل ایتھکس نہیں ہوں گے ہم اچھے وکیل نہیں بن سکتے اچھی وکیل کے لیے لیگل ایتھکس ہونا لازمی ہے بار کے ساتھ آپ قدم تا قدم بلا کے چلیں جب آپ بینج کے سامنے جائیں اپنا کیس پیش کریں تو بینج کو آپ ریسپیکٹ دیں اس کو آپ کیس جب چلائیں اور جو بھی آپ کا آرڈر ہو چاہے آپ کے فیور میں ہو چاہے آپ کے اگینس میں ہو تو آپ اس کو تینکیو بولیں مچے بولائٹ بولیں کیونکہ آپ کے پاس اپیل کا کرو بھی جانے ہیں یہ نہیں ہے اگر آپ کے کلاب آرڈر ہوا تو آپ کا رائل ختم ہو گیا اپیل کا فورم ہے آپ بینج کو ریسپیکٹ دیں پوٹیور بھی دعوانے ہیں یہ تناظرین ہمارے سانتہ ناوی اختیار علی چننا صاحب اور آپ نے سنا اور دیکھا بھی پروگرام میں کے بکلال کے مسائل تھے ہم نے ان سے ڈسکس کی اور انہوں نے بڑی خوصلتے سے جواب دیا تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ اور قانون میں اجازت دیجئے اگلا حافظ موسیقی